خداوند کے زندہ اور جلالی نامیں آپ سب کی خدمت میں آداب سلام خداوند آپ کو اسی طرح باخریت رکھے اور آپ اسی طرح روحانی طور پر ترقی کرتے جائیں یہ میری دلی دعا ہے میں سب سے پہلے خداوند یہ سمسی کا شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اس کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ کر سکو اور اس کے بعد let us go to heaven ministry کی تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں جن میں برادر بلویندر برادر بکشیچ بھٹی اکسا منور وشال اور دوسرے عزیز جن کا میں نام نہیں جانتا وہ شامل ہے میں ان سب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ وہاں کا فراہم کیا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ خداوند کا پاک کلام شیئر کر سکو میرے عزیزوں میں دوسرے لوگوں کی طرح بہت اکسائٹڈ ہوں اس لیے کہ خداوند یسم سی کی آمند نزدیک ہے دنیا کے کونے کونے میں اس کی ولادت کا جشن منانے کے لیے بڑے تزکو احتشام کے ساتھ انتظامات کیے جا رہے ہیں اور دنیا کے جس حصے میں میں رہتا ہوں وہاں پر کرسنس کی آمند بڑے احتمام کے ساتھ منائی جا رہی ہے لوگ گفٹس خریدنے میں مصروف ہیں دعوتے کرنے میں مصروف ہیں کیرل سروسز کا احتمام کیا جا رہا ہے اور یہ تمام حسل بسل رونک جو ہے وہ اس لیے ہے کہ خداونی سمسی جو خدا کا اکلاتا بیٹا ہے جو کلمے کی شکل میں بنائے عالم سے باپ کے ساتھ موجود تھا آج اس نے انسانی روپ لے کر اس دنیا میں جنم لیا ہے جب میں آج کی بات کرتا ہوں تو آج تو ایک ہفتہ پہلے ہی میں یہ سرمندے رہا ہوں دراصل خداونی سمسی کا جنم دو ہزار سال پہلے ہو چکا ہے اور ہر سال ہم اس کا جنم دن مناتے ہیں اسی حوالے سے میں ایک بڑا معروف حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں ملوکہ کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی آٹھ آیت سے لے کر گیارہ آیت تک پڑھنا چاہوں گا خداوں کے زندہ کلام میں مرکوم ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگرت چمکا اور وہ نہائیت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون خداون کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ناصل ہو میرے عزیزو یہ خوش خبری تو ہزار سال پہلے فرشتہ کی معرفت چرواہوں تک پہنچی جو بیابان میں اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خداون نے خوش خبری سنانے کے لیے ایسے لوگوں کو چنا ہے جو کسی بھی تعلیم سے آری تھے انپڑھ تھے جاہل تھے اور اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے خداون کے کام بہت عجیب ہیں اس کی ذات کو سمجھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے اور میرے دوست فادر فرانسس تنویر نے بہت سال پہلے بڑے کمال کا گیت لکھا اور ان کا گیت میرے ذہن کو ہر وقت متاثر کرتا ہے اور وہ معروف گیت ہے تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ اثر دکھا کے رہا چس بھی روپ میں آیا تو میرے عزیزو آج وہی کلمہ جو بنائے عالم سے باپ کے ساتھ موجود تھا وہ انسانی شکل لے کر چرنی میں آ گیا ہے اور اس کی بشارت دینے کے لیے خداوندہ نے ایسے لوگوں کو چنا ہے جو دنیاوی طور پر کوئی اہلیت نہیں رکھتے کوئی قابلیت نہیں رکھتے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ ان پر ظاہر ہوا تو وہ خوف سے ڈر گئے اور فرشتہ نے یہ خوشخبری دی سب سے پہلے کہ ڈرو مت اب ان لفظوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ فرشتہ جو خداوندہ کی طرف سے آیا ہے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے اور بشارت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ڈرو مت انسان ہمیشہ خدا کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے وہ کمزور ہے وہ اس کے جلال کی تاب نہیں لاسکتا یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ودائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باب میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ بابا آدم اور ہوا نے جب گناہ کا التقاب کیا تو وہ درختوں کو پیچھے چھپتے تھے اور جب وہ چھپے ہوئے تھے تو خداوندہ حصد معمول تھنڈے وقت میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس نے آدم کو بلایا آدم آدم تو کہاں ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے پشمانے کی وجہ سے خدا کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا تھا کیونکہ وہ ننگا تھا تو خوف ہمارے ذہن میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں ہم کمزور ہیں ہم گناہ الودہ ہیں ہم ایک پاک ہستی ایک مقدس ہستی ایک آلہ اور عرفہ ہستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ چروہے جو حصد معمول اپنے غلہ کی نگے بانی کر رہے تھے خدا اور خدا کی ذات سے ناواقف تھے لیکن خدا نے اپنے آپ کو فرشتہ کے ذریعے ان پر ظاہر کرنا مناسب سمجھا اور ان شرواہوں کو خوش خبری دی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون میرے عزیزو یہ وہی مناجی ہے جس کی انبیاء نے ہزاروں سال پہلے پیشنگوئی کی حکمتی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس میں اگر ہم تئیس آیت کو پڑھیں اور دوسرے باب کی چھٹی آیت کو پڑھیں تو اس میں دو پیشنگوئیوں کا ذکر ملتا ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بشارت جو چرواہوں کو دی گئی ہے وہ بے سبب نہیں ہے بے بنیاد نہیں ہے اس کا ذکر ہزاروں سال پہلے انبیاء کے ذریعے کر دیا گیا تھا لیکن یہ چرواہیں جو معصوم تھے انپڑ تھے ان کے لیے یہ اچمبے کی بات تھی خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا چلیں گی اور اس کا نام امینویل رکھیں گے یہ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے ساتھ باب میں ہمیں پیشنگوئی ملتی ہے اور اس خوشخبری میں اس پیشنگوئی میں یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے تمہارے ساتھ ہوگا اور امینویل کا مطلب ہے کہ خدا تمہارے ساتھ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گناہ کے باعث جو انسان اور خدا کی درمیان دوری پیدا ہو چکی تھی خدا نے مقررہ وقت پر اس دوری کو مٹانے کے لیے اپنے بیٹے کے ذریعے انتظام کیا ہے آج وہ کلمہ جو خدا کے پاس بنائے عالم سے پہلے موجود تھا جس سے ساری دنیا تخلیق ہوئی جس سے ساری دنیا منور ہوئی جس کے توسط سے ہر چیز اس دنیا میں موجود ہے آج وہ میرے لیے آپ کے لیے انسانی جسم لے کر دنیا میں آنے والا ہے دوسرے لفظوں میں خدا نے ہمارے درمیان خیمہ لگایا ہے خدا یہ جانتا تھا کہ انسان کی رسائی مجھ تک نہیں ہو سکتی انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا لیکن خدا نے یہ احتمام کیا کہ وہ خود ہمارے لیے انسان بن کر چرنی میں آ جائے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا ایک عجیب موجزہ ہے خدا انیس سمسی کی ولادت کے مطلق اگر ہم پڑھیں اس کی ذات مبارکہ پر اگر نظر دھوڑائیں تو ہمیں قدم قدم پر ایسے مہیر العقول واقعات موجزات نظر آتے ہیں جن کو انسانی عقل سمجھنے سے کاثر ہے پہلی بات مریم کے پاس فرشتہ کے آنا اور پیغام دینا کہ تُو خدا کے بیٹے کو جنم دے گی یہ ایک ایسی حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا میں خدا منی سمسی کی پدائش سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور اس بات کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ فقید المصال ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خداون کی قدرت سے کمواری حاملہ ہو یہ خداون کا ایک ایسا موجزہ ہے کہ جسے آج تک انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی اور ایسے ہی خداون اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے وہ چاہتا تو کلام کی بشارت اپنے بیٹے کی آمن کے بارے میں خوش خبری وہ بڑے بڑے لیڈروں کے موں سے کہلوا سکتا تھا پیش کی اس کی آمن کے انتظامات ہو سکتے تھے لیکن خداون نے چرواہوں کو چنا جن کو دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا ان کے پاس کوئی تعلیم نہ تھی لیکن خداون ہمیشہ اپنی خدمت کے لیے میرے عزیزو ان لوگوں کو چنتا ہے جو فروتن ہیں جو آجز ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بیکار سمجھے جانے والے لوگ ہوتے ہیں میں آج اس اجاز الہی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں جو کلمہ کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے اور بشارت یہ ہے کہ وہ منجی جس کا برسوں سے صدیوں سے انتظار تھا وہ چرنی میں آنے کو ہے اور خدا من نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ حقیر ترین جگہ پر بیجا ہے جس کی بھی مثال دنیا میں نہیں مل دی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر خدا من چاہتا تو اس کو کسی محل میں جنم دے سکتا تھا بہت شاندار جگہ پر جنم دے سکتا تھا لیکن خدا من نے پھر ایک ایسی جگہ کو چنا جہاں شاید جانور بھی اپنے بچوں کو جنم دینا مراسب نہیں سمجھتے میرے عزیزو اس میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے اگر خدا یسوسی کا جنم کسی بادشاہ کے محل میں ہوتا تو میں اور آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے اس لئے خدا من نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ پر بھیجا جہاں ہر قص و ناقص اس سے مل سکتا ہے اس کو سجدہ کر سکتا ہے اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو منور کر سکتا ہے اور یہ ایسی عجیب باتیں ہیں جو خدا من نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لئے ہمارے لئے بھیجی ہیں ان کا انتظام کیا ہے تاکہ ہر آدمی چاہے وہ کتنا بڑا ہو چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا حقیر ہو وہ خداون کے بیٹے سے ملاقات کر سکتا ہے دراصل اس کا آنا اس دنیا میں کسی ایک شخص کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ اس لئے پایا کہ ہم سب وہ اس لئے آیا کہ ہم سب اس کی نجات سے مستفید ہو سکے اسی باب میں بہت سارے ایسے حوالے ہیں جن پر بڑی دیر تک بات کی جا سکتی ہے میں دوکہ کی انجیل اس کا دو باب اور اس کی تیرہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا میرے عزیز خداوند یہ سمسی ہر شخص کی نجات کا انتظام کرنے کے لئے آیا ہے اور اس کی آمند حقیر ترین جگہ پر اس لئے ہوئی ہے تاکہ وہ ہر ایک کے لئے دستیاب ہو کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ چونکہ اس کا جنم ایک محل میں ہوا ہے ایک بادشاہ کی گھر میں ہوا ہے ایک اونچی جگہ پر ہوا ہے اس لئے میں ان سے مل نہیں سکتا تو خداون نے آج ہمارے لئے انتظام کیا ہے کہ ہم خداون یہ سمزی کی نجات سے اس کے بیٹے کے ذریعے مستفید ہو سکتے ہیں تو میرے عزیز بشارت یہ ہے کہ خداون نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے جس سے نجات پانے کے لئے ہمیں کوئی قیمت آدھا نہیں کرنی کسی ایسی مشکل میں نہیں پڑنا بلکہ بڑے سادہ انداز میں خداون یس سی کو اپنا منجی اور نجات دہندہ تسلیم کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خداون اپنی خدمت کے لئے جب وہ کسی کو چنتا ہے تو وہ دنیاوی سٹیٹس کو ذہن میں نہیں رکھتا وہ کسی شخص کی اہلیت کا خیال نہیں رکھتا وہ ہمیشہ حکیر اور لوگوں کو اپنی خدمت کے لئے استعمال کرتا ہے اور چرواہوں کا ذکر میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ نہ تھے جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سنا انہوں نے اس بشارت کو اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے فرشتہ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے خود آنکھوں سے اس بچے کو دیکھنا چاہا اور فل فور وہ وہاں سے چل پڑے میرے عزیز یہ کام جو فرشتے نے چرواہوں کے ذمہ لگایا ہے بشارت دینے کا کام یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کے کلام کو دنیا میں پھیلائیں اس کے لیے کسی اہلیت کی ضرورت نہیں خدا انہیں آپ کو چن لیا ہے آج کی بشارت کو آپ اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ ساری دنیا میں اس کو پھیلائیں ان عزیزوں سے ذکر کریں جن سے آپ ملتے ہیں وہ لوگ جن سے آپ راہ و رسم ہے ان کو اس بشارت کی خوش خبری دیں اور خوش خبری کیا ہے بشارت کیا ہے کہ آج دعوت کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے منجی اس کو کہتے ہیں جو نجات دیتا ہے اور نجات وہ ہمیں گناہوں سے دینے کے لئے آیا ہے اور بشارت یہ ہے کہ اب خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو چکی ہے اب خدا مند یسنسی کے ذریعے اس کے بیٹے کے ذریعے ہماری خدا سے تک رسائی ممکن ہو جئی ہے اس نے اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امینول ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے ہم اس دنیا میں بے یارو مددگار نہیں ہیں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے اس نے ہمارے درمیان اپنا خیمہ لگایا ہے اس نے ہمیں غموں سے دکھوں سے پریشانیوں سے تسلی دی ہے اور شما ہمارے 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 لئے محیعہ کی ہے اس کے لئے ہمیں اس کا تہہ دل سے ممنون ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمارے لئے یہ مفت انتظام کیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو چرنی میں بھیجا ہے ایک ایسی جگہ پر بھیجا ہے جو سب سے کم تر جگہ ہے لیکن یہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا من کی قدرت ہمیشہ کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے اور یہی قدرت اس نے مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ ثابت کی ہے وہ چاہتا تو اپنے بیٹے کو کسی عالی مقام پر جنم دلوا سکتا تھا لیکن میرے اور آپ کے لئے اس نے یہ انتظام کیا کہ اس کو انسان کی شکل میں چرنی میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے جذبات کو ہماری مشکلات کو ہمارے پریشانیوں کو سمجھ سکے اور اس کا مدعوہ کر سکے اور آخر میں یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا مند کا کام ہمیشہ عجیب ہوتا ہے اور وہ انسانی عقل سے ہمیشہ باراتر ہوتا ہے بے شک اس کی آمند اور اس کے جنب دن کی پیشن گوئی بہت سالوں سال پہلے کی گئی تھی لیکن خداون نے اس دنیا میں لوگوں کو بھی بشارت دی اور ہمارے بڑے معروف شاعر علامہ اقبال ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شیر ہے جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسانیت ایک ایسے مسیحہ کی منتظر تھی جو ان کے دکھوں کا مداوہ کر سکے ان کے گناہوں کا علاج کر سکے ان کو رہات فرہم کر سکے اور بہت سارے لوگ جن میں بنی اسرائیل کی قوم شامل تھی ایک ایسے مسیحہ کی منتظر تھی جو سپا سالار ہو جو رومیوں سے جنگ لڑ سکے جو ان کو ان کے تصدت سے چھڑا سکے لیکن خدا من نے اپنا مسیحہ ایک ایسی جگہ بھیجا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ آئے حقیقت کبھی آئے حقیقت منتظر کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں ہی سجدے ہیں ترپ رہے میری جبین نیاز میں تو میرے عزیزو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال اس بات کا خوہش منت تھا کہ کبھی کسی وقت خدا جو آسمان پر ہے وہ لباس مجاز میں میری اور آپ کی صورت لے کر اس دنیا میں آئے اور آج خداون نے ایسا ممکن کیا ہے کہ وہ کلمہ جو خدا کے پاس موجود تھا وہ پیدا ہوا ہے اور اس کا جنم کماری مریم سے ہوا سب سے بڑا موجزہ پھر کلمے کا انسانی شکل میں آنا سب سے بڑا موجزہ اور اس کے بعد خدا کا ہمارے ساتھ یہ سلوک کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہماری اس سے سلا ہو گئی ہے یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑی بشارت ہے اور اسی بشارت کو پھلانے کے لیے اس نے نکم جاہل چروہوں کو استعمال کیا ہے کیونکہ خدا ہمیشہ کمزوری میں اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے آج کا پیغام عزیزو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور اس منجی کو ہم نے اپنے دل کی چرنی میں جگہ دینی ہے ہمیں چروہوں کی طرح اس خوش خبری کو اس بشارت کو دل سے قبول کرنا ہے اور اس بشارت کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کے ذرائع کو وسائل کو استعمال کرنا ہے خدا من کی ذات پر خدا من کے بتائے ہوئے کلام پر شک نہیں کرنا اس کو دل سے قبول کرنا ہے اور آج واقعہ ہی خدا من نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یہ ہنہ کی انجیل تو اس کا تیسرا باب اور اس کی سولہ آیت خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی میرے عزیزو خدا من یسو سی آج ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے وہ کسرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے اور جس دل میں جس جگہ پر خدا من یسو موجود ہوتا ہے اس جگہ پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی سانسوں کے آنے جانے کا ہی نام نہیں ہے یہ دنیاوی طور پر زندگی کی دیفینیشن ہو سکتی ہے لیکن روحانی طور پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور یہ عبدی زندگی ہے اور زندگی کا وارث آج اس دنیا میں انسانی روپ لے کر آیا ہے آئیے ہم ان فرشتوں کی طرح جنہوں نے عالم بالا پر اس کی تمجید کی تھی اس کی اس کے حضور اپنے سوروں کو جھکا ہیں اور اس کو اپنا منجی دل سے قبول کر میری طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبالک آمین